باقی گلہ تھا چلو چل دیئے رنیا روج مردے رہا کے میں محسوس کرتا ہے کہ پیشلے لبے سمیں تو سکھ قوم دے جڑے مسئلے ہیں ایز کومینیٹی انہا نو پروپر توزہ ملتی دی رہی اور اس کر کے وہ مسئلے لٹک دے گئے تو جدو کوئی چیزیں لٹک جانیے ہیں کہ پولٹکس نے ویچے کیسا سوچے ابھی جاندہ کہ جدو کوئی چیزیں لبی پہ جائے تھنڈی ہو جاندی ہے یہ بھی بہت سارے لوگ سوچ دے شاید تھنڈی کر دیا کر دیا بہت وڈا نقصان اس دیشتہ ہو گیا یہ گلکران تکوش لوکا نے کٹھے ہو کے سکھ پولٹکس دے ویچے اپنی سید لانواس دے پنجاب چے ریڈیکالائزیشنو جنم دتا ریڈیکالائزیشن دا نتیجہ نکلیا آپریشن بلیو سٹار ہویا آپریشن بلیو سٹار دا نتیجہ ہویا اندرہ گاندی دی ہتیا ہویا اندرہ گاندی دی ہتیا دا نتیجہ ہویا سارے ملک چے دنگے ہویا اوہ دا نتیجہ نکلیا کہ پنجاب چے جبردست اتواد پیدا ہویا اور اس اتواد نو ختم کرن واسطے ایکسٹراجیشن تور تریقے اپنائے گئے اور سردار بیاند سنگھ مرگے مکھ بنتری دا قتل ہویا اور اوہ دی ریند خوند اج بھی ہے کہ کچھ بندے جلاج ہے کچھ بندے اپنیا سزاما پوریا کر چکے کچھ بندے سزاما پوریا ہوندے باوجود بھی جلاج بیٹھے ہیں کچھ لوگ انہ دی رہائی مانگ دے ہیں اوہ دے واستے سمیں سمیں صرف کئی قسم دے اوپر آلے ترنے مزارے بھی چل دے رہے ہیں میں یہ پر آرتھنا کر دا ہے ساری راجسی پارٹیاں کہ یہ سارا کچھ رات و رات نہیں ہویا اے دے جس ہی ساری گناہ گا رہے ہیں لیکن گناہ گاری دا نتیجہ یہ نکڑیا کہ ہون تک کل ملا کے ایک لکھ آدمی دی پیڑ چڑھ گیا ایک کہانی کتنا کتے مکڑی چاہیے جہاں ہر عمل دا رد عمل ہوئے گا ہر ایکشن دا ریاکشن ہوئے گا تاگل کتے ختم نہیں ہوئے گا اے دے بارے پر آرتھنا کر دا ہے میں کندر سرکار میں کیوں پہل کر اتیت مل نہ جانا اتیت تھی بڑا کچھ گلت ہویا اسی بہت بڑا نقصان پہلا جی اڈ کےچ اٹھایا ایک پرورتی مڑکے کے دیش دے کے سے اور حصے چلا آوے اے نہ سارے مسئلہ یک مشت لے کے نہ ویڑنا چاہیدہ اور میں سب نو پر آرتھنا کردہ جنیاں تیراں ہیں چاہے وہ ستہ تارینے چاہے ستہ تولٹنے وہ سارے راڑبل کہہ دے چاہے یوگدان پاکے اے نہ مسئلہ نو لہا لین واسطے جندہ نہ رکھڑو اے مکڑے چاہیدے ہیں اور جیڑے بندے سزامہ پوریاں کر چکے ہیں اے کوئی کارن نہیں ہے کہ انہوں نے جیلا جے ڈکیا جائے کوئی چھڑ دینے چاہیدے ہیں جی تھو انہوں نے دار ہے اے باہر آکے کوئی گڑڑ کرنگے تب مڑ کے پھر پھڑ لے ہو قانون نے بتاپ کوئی دخلاب کاروائی کر دے ہو پر جی کوئی بندہ سزا پوری کر چکے آئے قانون کہندہ آئے کہ سزا پوری ہو چکی ہے تے بڑے قتل ہوئے ہیں بڑے ہنسا ہوئے ہیں لوکا نے سزامہ پوریاں کر کے لوگ باہر آئے ہیں سزا پوری ہو گئی لوگ اپنے کار آگئے تے جی باقی آنے رہے ہیں تے اے جڑے اندر بیٹھے ہیں اے نا نو بھی سرکار نو اے دے تے ایک وائٹ پیپر جاری کرنا چاہید ہے وہ وائٹ پیپر کی کہ کیڑے بندے اجڑے سزامہ پوریاں کر چکے آئے وہ چھڑ دینے چاہیے کیڑے بندے اجڑے دیا سزامہ پوریاں نہیں ہونیا انہوں نہیں چھڑے جا سکتا اٹ لیسٹ ملک نو ملک دے عوام نو لوکا نو پتہ ہونا چاہیدہ میں کیڑے بندے دے خلاف کی ہے کیڑے بندے نو کیوں نہیں چھڑے جا رہے ہیں کیونکہ جیسا میں بول دینے پہلا کہا کہ ایک دکان دے دو سو دے نہیں ہو سکتی ایک سویدھان دے دو میں نے نہیں ہو سکتی ایک قنون دے دو میں نے نہیں ہو سکتی کہ جی تسی کرو تاو دا مطلب کچھ ہو رہے کہ میں کرا تاو کچھ مطلب ہو رہے ایک کرن تاو دی سزا ہو رہے میں کرا تاو دی سزا ہو رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک بنیاد ہوئے گی راشتر نرمان دی راشتر نو مجبوط کر دی اور سچی مچی اور اے راشتر دی سیوا ہے ایک اسے بہت بڑے دارشنگ نے کیا سی کہہ دا اوہ بندہ جے اوہ دے ناردے بندے تے سرکار جلم کرے تے بندے رو تکلیف نہ ہوئے تا اوہ بندہ راشتر وادی دی ہو سکتا راشتر وادی ہو ہی ہے جڑا ہر بندے دی تکلیف انہوں اپنی تکلیف سامجھے اوہ دی ذات نہ دیکھے اوہ دا ترب نہ دیکھے اوہ دی پارٹی دے دیکھے سوہرہ چی جتوں پر اٹھ کے اے دیتے کم ہونا چاہید ہے اے مسئلے جڑے ہے اے حل ہو